بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناثرین تازہ ترین ریڈار سٹلائٹ آپ کے سامنے جس میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی بارشوں کا ایک اور لمبا چھے سے سات روزہ طاقتور توفانی سلسلہ اٹھائیس مارچ شام رات تک صبح خبر پختلقہ اور بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو جائے گا جس کے باعث اٹھائیس مارچ شام رات سے لے کر چار اپریل کے دوران یعنی آنے والے چھے سے سات روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں گر جمک تیزموں اور آنڈھیوں کے ساتھ مزید توفانی بارشوں اور بعض علاقوں میں شدید زالباری کے مکانات ہیں تفصیلات کے مطابق کشمیر گگبلتستان پشاور سمیت صبح خبر پختلقہ اور لاہور مریرہ اولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار میاں والی گجران والا گجرات فیصلہ باد سرگودہ ملتان ساہیوال دیرہ غزی خان اور بہاول پورڈیویجن سمیت سبا پنجاب کے زیادہ تار بالائی وزدی اور جنوبی علاقوں جبکہ کوئیٹا سمیت صبح بلوچستان کے بہت ساری علاقوں میں اور کراچی سبا سندھ میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک تیسماوں اور آنڈھی کے ساتھ توفانی بارش اور زالباری کا امکان تحمید الورز نوٹ فرمالیں کہ اس دفعہ توفانی بارشوں آنڈھیوں شدید گرہ چمک اور زالباری کا زیادہ فوکس ملوک کے زیادہ تار بالائی وزدی اور مغربی علاقے ہوں گے جہاں پر شدید گرہ چمک کے ساتھ بارش کی کل مقتار سو سے دو سو میلیمیٹر تک پہنچنے اور شدید زالباری کا امکان ہے اس لیے شہری اور کسان خبردار ہو جائیں